ہیلو گائز آج کی ویڈیو بہتی جارہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنا آلہ ہیں ان بچوں کے بارے میں جنہوں نے اسی سال 12 کی ہے پی سی ایم یا پی سی بی سے یا ان بچوں کے بارے میں جنہوں نے نیٹ دیا ہے پیٹ اون کا نیٹ اتنا اچھا نہیں جا رہا ہے ان کی پیسہ اچھی نہیں ہے اور وہ آگر دوپ نہیں لینا چاہتے اور کسی اور سکورس کے لیے مووو اون کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیرا میڈیکل کے توپ 5 کورس کے بارے میں اور ہم بات کریں گے ان کی ایلیجبیلٹی کے بارے میں بھی تو دوستو ویڈیو کو پورا ریکھنا کیونکہ ویڈیو کے لاشت میں ہے فیپتھ کورس جو بھی میں بتاؤں گا وہ بیسٹ کورس ہوگا جو کی مجھے سب سے اچھا لگتا ہے اور جس میں میرے حساب سے سب سے ادھا کریئے اوپسن ہے آپ کو ساری ویڈیو کے بارے میں مطلب سارے کورس کے بارے میں جانتا ہے اور اگر آپ کو کسی بھی کورس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو آپ کومنٹ پروکس میں بول سکتے ہو آپ کا باہی آپ کے لئے کر دے گا فرسٹ کورس ہے جس کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے بی آرائیٹی ریڈیولوجی یہ ہے کورس ساڑھے تین سال کا ہے بیچلر اگر آپ اس کا ڈپلومہ کروگے تو وہ دو سال کا ہے اس کورس کے اگر ہم بات کریں تو اس کورس کے لئے آپ پی سی ایم یا پی سی بھی دونوں کے شرنٹ اپلائی کر سکتے ہو مینیمم یہ پرائیویٹ کولیج اور گورنمنٹ دونوں کر آتا ہے اور پرائیویٹ کولیج کی فیس آلموست فٹی تو سکسٹی سیون سکسٹی سیون یا اتی تھاؤزن ویری کرتے ہیں یہ کورس تو کورس ویری کرتے گیا بی آرائیٹی کرنے کے بعد آپ ایک ریڈیو گرافر بنتے ہو ایم آرائی سیٹسکین ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ بی ایس سی کرنے بعد اس سے ریڈیولوجی سے ایم ایس سی کر کے ٹیچنگ میں بھی جا سکتے ہیں اس میں ایک الگ کریر اپسن ہے جس کے بعد آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں کولیج میں ریڈیو پڑھا سکتے ہیں دوسرا کورس ہے جس کے بعد میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے بی ایم ایلٹی کبھی نہ کبھی آپ کو تائی فائیڈ ملیریا یا کچھ بھی بلڈ میں ہیمو گلوبین ان سب کی چیک ملڈ رپورٹ آئی ہوگی یا دکتے کے پاس گئے ہوگے ان سب تیسٹرز کو پرفرم ایک بی ایم ایلٹی کرے ہوا یا دی ایم ایلٹی ملڈی ملڈی بیچلر لیبیلٹی سے کرا ہوا آدمی کرتا ہے مطلب اسٹرنٹ کرتا ہے اس کورس کی ایلڈیویلٹی کی بات کریں تو آپ کا ٹیچنگ میں کم سے کم سکسٹی پرسنٹ ہونے چیئے ہیں سیم وہی پی سی ایم ساڑھے تین سال کا کورس ہے اگر آپ بیچلر کرو گے دپلوما کرو گے تو دو سال کا ہے ویڈیو میں آگے ویڈنی سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکر کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے جو کورس ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا آلے ہوں وہ ہے بیچلرین اوٹی تیکنیسیا مطلب آپریشن فیٹر اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ایک سرجن کا آپریشن میں ہلپ کرتے ہو اس کے اندر گائیڈ مطلب آپ ایک ٹیکنیسن کے طور پر کام کرتے ہو اس کو جو بھی ہلپ سے یہ ہوتی ہے وہ سب آپ کرتے ہو فورج جو کورس جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ ہے بی ایسی اینسٹیسیا ٹیکنولوجی اس کو اس کو کرنے کے بعد کسی بھی پیسنٹ کو مطلب جو بھی اینسٹیسیا ایکیوپمنٹ یا اینسٹیسیا سرٹیفیکیٹ یا آپریشن سے پہلے جتنا بھی اینسٹیسیا کی دوست دی جاتی ہے ان سب کو ڈیسائیڈ آپ کرو گے اس کی فیجیکل ہیلتھ کو دیکھ کے اس کو کتنا اینسٹیسیا دینا ہے جس سے کہ اس کا آپریشن سکسیسفل ہی ہو جائے یہ سب ورک آپ کرو گے کورس تھوڑا ٹیکی ہے بڑھ کریئر آپسن بھر کر ہے اس سے آرہ کریئر آپسن نہیں ہے جیسے کہ ہم نے بولا تھا کہ ہم سب سے اچھا کورس بتائیں گے میرے حساب سے تو میرے حساب سے تو آپٹومیٹی کورس کرنے کے بعد آپ کہیں بھی ہسپیٹل میں اپنا خود کا بزنس سوپ اوپن کر سکتے ہو آپٹومیٹی ایزا آپٹومیٹی آئیس چیک کر سکتے ہو اور اس فیلڈ میں ایک اچھا کھا سا کریئر اور انکم کا سورس بھی بنا سکتے ہو تو اس کے اکورڈنگ میرے حساب سے بہت اچھا گورس ہے اور اگر میں اپنے اکورڈنگ بتاؤں تو اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے کچھ کریئر آپسن کرنا ہے تو ڈپلوما سے زیادہ آپ پریفر دیجئے دگری کورسز کو کیونکہ دگری کورس کرنے کے بعد آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ گورنمنٹ یونیسٹری سے کورس کرتے ہو تو آپ کو لائسنس آتا ہے اس سے آپ کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ جوب بھی کرو گے تو آپ کو سیلی بھی زیادہ ملے گی اور ایزا کمپیر تو اور ڈپلوما پرسن آپ کو ویلیو بھی زیادہ ملے گی تو آپ کیوں تائم ویسٹ کرتے ہو مطلب ڈپلوما کر کے آپ ڈپلوما کی جگہ دگری کورس کیجئے